السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل میں ہوں کشف اور آج میں بنانے لگ جئے ہوں یہ بہت ہی سپائسی سے میکسیکن ٹاکوز جن کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو ایسا ہے کہ منہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں افطاری کے لیے کوئی ویڈیو بناوں یا پھر سیری کے لیے تو یہ ایسی چیز ہے جس کو اب سیری میں بھی کھا سکتے ہیں اور افطاری میں بھی کھا سکتے ہیں تو جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بس اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ٹاکوز کے لیے ٹوٹی لاز بنانی ہے اس کے لیے یہاں پہ میرے پاس دو کپ میدہ ہے اور اس میں ڈالا میں نے ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹی بل سپون ڈالا تھا میں نے بیکنگ پاودر اس کے بعد دو ٹی بل سپون ڈال دیئے اوائل اور پھر اچھے سے اس کو ذرا ہاتھوں سے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے کرمز بنا لینا ہے اس کے اس طرح سے اور اس کے بعد پھر اس میں پانی ڈالنا شروع کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ڈالنا ہے اور بالکل ایک میڈیم سا ڈو بنانے ہے نہ زیادہ سوفٹ اور نہ زیادہ سٹیف اس کے بعد مرس اس کو گوند لینا ہے بہت اچھے طریقے سے اور جب اچھے سے گوند جائے گا یہ تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا اور اس کو آئل کو اچھے سے اس پہ پھلا دیا تھا تاکہ ہم جب اس کو رکھیں گے تو اس کے جو پر اس سرفے سے بہت زیادہ ڈرائی نہ ہو اور اس کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا تھا کلنگ ریپ کے ساتھ اور اب اس کو دس منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے تو جو دو ہے ہماری سیٹ ہو رہی ہے اس کے اندر جو میں نے فلنگ کرنی ہے وہ بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں لیا تھا دو ٹیبل سپون آئل اور اس میں ڈالا پیاز یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیا تھا جن کو اس طرح سے کٹ لیا اور ان پیازوں کو ہم نے صرف اتنا فرائی کر لینا ہے کہ ان کا کلر اس طرح سے ہو جائے اور جب ان کا کلر اس طرح سے ہو جائے گا تو ان کو ہم نے نکار لینا ہے پلیٹ میں اس کے بعد اسی والی کڑائی میں میں نے ڈال لی تھی یہ لال والی مرچے اور ان کے اوپر سے وہ جو جو ہے وہ میں نے اتاری بھی ہے اور یہ 10 ملچ میں نے لے تھی اور ان کو کر لینا ہے فرائے تھوڑا سے فرائے کریں گے تو یہ ان کا کلر بھی تھوڑا ڈاک ہو جائے گا اور یہ تھوڑی کرسپی سی ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو بھی ہم نے نکال لینے ہے اس کڑائی میں سے اور پلیٹ میں نکال لیا تھا اب اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا 1.5 ٹoper نمک اور پھر ان کو ہاتھوں سے اس طرح سے توڑ لینے اور نمک کو بھی ان کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ اس وام میں آ جائے گی جس طرح سے چلی فلیکس ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہمارا فرائے کی آوہ پیاس تھا وہ میں نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ مکس کر دینا ہے اس کو ایسے ہاتھوں سے ہی مکس کرنا ہوتا ہے دیکھنے میں تھوڑا سمیسی لگتا ہے لیکن اٹس اوکے اس کے بعد اچھے سے مکس ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے بوائل کے وائے آلو ہیں میرے پاس دو کپ اور اس میں یہ سارا کا سارا جو مکسٹر ہے وہ میں نے ڈال دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سہرہ دھنیا میں نے چوپ کیا بھائی ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی ڈال دیا تھا ہاپ ٹی سپون لیمن جوس اور پھر اچھے سے ان سارا چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور یہ ہماری فلنگ جو ہے وہ بھی تیار ہے اتنے میں دو بھی ہماری سیٹ ہو گئی تھی اس کو میں نے بول سے نکال لنے کے بعد تھوڑا سا رول کر کے نہ ایسے کر لینا ہے اس کو اس طرح کا لمبا سا اس کا سیلنڈر سے بنا لینا ہے اس کے بعد اس کو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے میں نے اس کو 11 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا تھا اور اتنا سائز یہ صحیح رہتا ہے اس سے زیادہ بڑے سائز کے ٹاکوز نہیں ہوتے اور پھر ایک ایک پورشن لینا ہے اور اس طرح سے اس کے پیڑے بنا لینا ہے اور اسی طرح سے سارے کے سارے پیڑے میں نے بنا لگئے تھے پھر آپ نے جہاں اسے بیر لیں وہاں پہ خوشکا تھوڑا سا ڈسٹ کرنے کے بعد اس کو بیر لینا ہے اس طرح سے اور اس کو جس طرح سے نورمل روٹی ہوتی ہے اس طرح ہی موٹا رکھنا ہے نہ تو زیادہ موٹا اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا اس کے بعد میں نے یہاں پہ دوہ گرم رکھا ہوا تھا اور دوہ پہ میں نے اس کو ڈال دینا ہے اور پکا لینا ہے اس کو پورے طرح سے نہیں پکانا ہے جس طرح سے ہم ٹوٹیلا کو پکاتے ہیں تقریبا سیونٹی پرسنٹ پکاتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی پکانا ہے اور جب اس پہ ہلکے ہلکے سے مارک سہنے لگ جائیں گے تو ہم نے اس کو اتار لینا ہے تو بیسے پوری طرح سے نہیں پکانا اور بس اسی طرح سے میں نے اگلی بھی اور پھر باقی ساری بھی ٹوٹیلا ہماری جو ہیں وہ پکا لینے ہیں اس کے بعد یہاں میں نے اسیمبلنگ کرنی ہے اس کے لئے ایک ٹوٹیلا لے لی سب سے پہلے میں نے اس پہ میں نے لگائی چلی کارلک ساوس کیونکہ یہ سپائسی ہوں گے تو اس پیس لیے کوئی اور چیز نہیں جاتی ہے کوئی نارمل ایک ساوس ہی جاتی ہے سپائسی سی تو اس کے بعد میں نے اس کے ہاف ایریا میں جو ہے وہ چیز لگا دی چیز لگا دی چیڈر اور مزریلا دونوں مکس کی بھی تھی اور اس کے بعد وہ جو ہماری فیلنگ تھی اس کو بھی میں نے اسی ہاف پر اچھے سے لگا دینا ہے آپ کو جیتے زیادہ فیلنگ پسند ہے اتنی زیادہ لگا سکتے ہیں یا پھر چاہیں تو آپ اپنے فیلنگ کو 11 ایکول پورشنز میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سارے ٹاکوز جو ہمیں ایک جیسے بنیں اس کے بعد میں نے اوپر بھی اس کے چیز لگا دینے ہیں دوبارہ سے اور پھر اس کو بند کر دینا ہے یہ چیز جو ہے اس سے ایک تو ہماری ٹاکو کا ٹیسٹ انہینس ہوگا اور دوسرا یہ کہ نیچے اور اوپر سے یہ اچھے سے سٹیک ہو جائے گا اور کھلے گا نہیں اور یہ دیکھیں ہمارا ایک ٹاکو اس طرح سے تیار ہے اسی طرح سے میں نے باقی سارے بھی تیار کر لینے ہیں اور پھر اگین وہی والا توا ہے میرے پاس اس کو میں نے گرم کیا ہوئے اور اس پہ بلکل تھوڑا سا آئل لگانے ہیں برش سے لگایا تھا میں نے ویسے بھی لگانے ہیں تو بلکل تھوڑا سا لگانے ہیں اس کے بعد ٹاکو کو میں نے اس پہ رکھ دینا ہے اور اس کو ہم نے دونوں طرف سے پکا لینے کرسپی ہونے تک دونوں طرف سے نہیں تینوں طرف سے دو سائیڈ یہ اوپر اور نیچے اور یہ جو درمیان میری سائیڈ ہے اس سے بھی ہم نے اسے پکانا ہے تاکہ یہ کہیں سے بھی سوفٹ نہ رہے یہ کھانے کا مزاب کو تب ہی آئے گا جب یہ اچھے سے کرسپی ہوگا اور بس اسی طرح سے میں نے باقی سارے ٹاکوز بھی تیار کر لینے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے مزداد سے سپائسی میکسیگن ٹاکوز تیار ہیں اور اتنا ہی آسان تھا ان کو بنانا صرف اور صرف مشکل سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے ان کو بنانے میں تو بس ٹرائے کریے گا اس ریسپی کو اور بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو چھلے جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں میں آپ سے ملوں گے میں نیکس ویڈیو میں کب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی